اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہماری ایک بہن نے ایک میسج بھیجا اور انہوں نے ایک ایسی ہمیں جو ہے وہ اپنے خواب کے بارے میں بتایا جس کے سننے کے بعد یقین کیجئے کہ انسان کی روح تڑب جاتی ہے اور انسان کو ایک ایسا اخساس ہوتا ہے کہ کاش کہ اس کو بھی ایسے خواب آنے نصیب ہو جائیں بڑے نصیبوں والے یہ معاملات ہوتے ہیں ناظرین ہماری ایک بہن نے ایک میسج بھیجا کہ انہوں نے خواب ایک دیکھا لیکن اس خواب سے پہلے کا تھوڑا سب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو پھل کھانے اچھے نہیں لگتے تھے وہ کہتی ہیں کہ ان کو پھلوں سے کوئی وجہ تھی کہ نفرت تھی یا کیا تھا وہ پھل نہیں کھاتی تھی ان کے جو والدہ ہیں وہ ہمیشہ ان سے کہتی رہتی تھی کہ یہ فروٹ آیا ہوا ہے گھر میں یہ کھاؤ یہ فروٹ آیا ہوا ہے کیوں نہیں کھا رہی ہو اس سے فائدے ہیں لیکن وہ کہتی تھی مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں میں پھل کھاؤں گی ہی نہیں انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ایسے باغ میں پھر رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں مدہامتان سورہ رحمان کی جو ایک آیت ہے کہ گہرے سبز رنگ کے ایسے وہ جنگلات اور ایسے پہاڑ اور ایسی وادیاں ایسے مناظر وہ کہتی ہیں کہ انہی خوبصورت مناظر میں اس نے ایک درخت دیکھا اس درخت پہ وہ دیکھتی ہیں کہ بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے سیب لگے ہوئے ان سیب کے سائز وہ فرماتی ہیں کہ اتنے دنے بڑے تھے جیسے تربوز ہوتا ہے اور ان سے خوشبو آ رہی تھی اور ایسا ہوا کہ ابھی وہ سیبوں کو وہ دیکھی رہی ہیں تو ان کا خواب خاتم ہو گیا وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ دوبارہ خواب اگر کاش کے مکمل ہوتا تو وہ دیکھتی کہ یہ اتنی خوبصورت ہے جگہ ہے اور یہ اتنے خوبصورت خوبصورت پھال کہ ایسے سیبوں کے رنگ ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اتنے سرخی مائل کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرپل پرپل سے ہوتے جا رہے ہیں ان کو وہ سارے دن بڑی بیچینی میں گزرا کہ میں دوبارہ سو جاؤں اور کاش کے میرے خواب وہاں سے شروع ہو جائے اس ہماری بہن کی خوشنصیبی دیکھئے ناظرین کہ وہ دوبارہ نیت کر کے سوئیں اور جیسے سوئیں اللہ رب العزت نے ان کا خواب وہی سے شروع کر دیا اور دوبارہ وہ دیکھتی ہیں کہ وہی سے پھر جیسے ہوتا ہے کہ پاس کر کے دوبارہ اسی ویڈیو کو وہی سے چلائے جائے تو وہاں پر وہ کہتی ہیں کہ وہ جو سیب ہے وہ میں نے توڑا اس کے بعد اس کی خوشبو اتنی تھی اتنی خوبصورت اور پیاری خوشبو تھی کہ پتہ چلا کہ یہ تو جنت ہے اور یہ جنت کے باغات ہے اب وہ کہتی ہیں کہ میں تو پھل نہیں کھاتی تھی لیکن اس سیب کی خوشبو جو ہے وہ ایسے میرے من میں بس گئی ایسے میرے دماغ میں چڑھ گئی کہ میں نے کہا کہ اس سیب کو تو میں ضرور کھاؤں گی پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سیب کو کھانا شروع کر دیا اور اس سیب کا ایسا ٹیس تھا اس کا ایسا ذائقہ تھا کہ جیسے مو میں شہد سے بھی میٹھی فرماتی ہیں کہ رس کھلتی گئی وہ سیب کھاتی گئی اور اس کی رس ایسے جو ہے وہ مو میں ایسے آتی گئی کہ فرماتی ہیں کہ میں دل کر رہا تھا کہ میں ساری یہ سیب کھا جاؤ تو یہ ناظرین ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کا جواب خواب خاتم ہوا تو اب جو پیاری چیز ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ جب وہ صبح اٹھی تو یقین کیجئے کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس سیب کا ذائقہ ان کے مو میں موجود تھا اور ایسے ہی موجود تھا جیسے انہوں نے ابھی سیب کھایا ہے اور وہ مرلہب انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ شاید کہ میں اب میں اور کچھ نہ کھاؤں کہ یہ کہیں ذائقہ چلا نہ جائے میرے مو سے تو یہ ناظرین ایسے سے خوبصورت خواب ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس بہن سے اجازت لی کہ یہ خواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے ناظرین ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان جب اس قسم کی کوئی حالت دیکھتا ہے کسی کے خواب سنتا ہے تو ایک انسان کے ایک جبلت ہے انسان کے اندر اللہ نے ایک حص رکھی ہے کہ کاش کہ مجھے بھی ایسے خواب آئیں کاش کہ مجھے بھی زیارت رسول ہو جائے کاش کہ میں بھی جنت میں پھیلوں کاش کہ میں بھی ایسے کروں اور یہ جو چیز ہے یہ یقین کیجئے یہ ایمان کی خوبصورت ترین شکل ہے کہ انسان ایمان میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش کرے اور انسان اس قسم کے اپنے جو ہے وہ خیال رکھے ایک مشن بنائے اور اس مشن میں کام کرے کہ یہ ہے میرا ٹارکٹ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے ایک ہماری بہن ہے تو انہوں نے ایک میسج لکھا کومنٹس باکس میں تو ان کا جب میں نے میسج پڑھا تو یقین کیجئے کہ میسج پڑھتے ہی میرا جیسے میرے اپنے دماغ کی رگیں کھلنی شروع ہوگی کیا خوبصورت تھا اس بہن کا وہ جو میسج تھا میں نے اس کو پن بھی کیا اپنی ایک ویڈیو میں کہ میرا ہے ان کا نام عبداللہ مغل لکھا ہوا تھا جو تو لیکن یہ ہے کہ وہ بہنیں ہماری تو انہوں نے ایک کومنٹس جو کیا ہوتا ناظرین وہ سننے والا ہے پہلا جملہ اس کا یہ تھا کہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کی جو محنت ہوتی ہے یعنی اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے اس کا جو عجر ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے محنت کی ہوتی ہے اور آگے ان کا جو الفاظ تھے سنیے انسان کی جو خواہش کا پورا ہو جانا کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر چھپا ہوا درخت سبحان اللہ یقین کیجئے کہ ان کے یہ ایسے الفاظ کہ میں قربان جاؤں ان الفاظ پر کہ یہ ایک خواہش جو انسان کے اندر جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یا رب العزت کاش کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے کاش کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جاؤں کاش کہ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ لوگ مجھ سے اسلام کا فیض حاصل کریں کاش کہ میری زندگی بھی ایسے گزرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں کہ یہ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں تو وہ جو اس کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں وہ جو اللہ رب العزت اس کو جو عطا کرتا ہے وہ اس کے اندر پرگرام ہوتا ہے جو اس کے اندر فیڈ کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ناظرین ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر کسی بھی پھل کسی بھی درخت کسی بھی پودا خوابوں پھولوں والا ہے پھلوں والا ہے کچھ بھی ہے اس بیچ کے اندر پورا پرگرام ہوتا ہے اللہ رب العزت کے پرگرام دیکھیں ناظرین کہ جب اس بیچ کو آپ وہ مہیا کرتے ہیں ماحول جو پرگرام اس کے اندر فیڈ ہے ماحول سے مراد کیا ہے بیچ کے مطلق یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی میں بہو دیتے ہیں اس کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں اس کے جناب جی جو ہے وہ آپ جو ہے کسی طریقے سے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گوڑی کرتے رہتے ہیں اس کے وہ ہوا دینے کے لیے جب اس کے لیے ماحول یہ بن جاتا ہے سورج کی دھوپ اور یہ وغیرہ تو وہ اپنا پرگرام پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس بیچ کے اندر سٹور ہوتا ہے ناظرین اور وہ شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے کمزور سا ہوتا ہے بڑا نازک سا ہوتا ہے اور جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے خوبصوروں سے پتے لکھنا شروع جاتے ہیں پھر اس سے دنیا فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے وہ درخت بان جاتا ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں ان سے چھاؤں بھی آتی ہے اس کے پھلوں سے لوگ کھا کے جناب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں صحت پاتے ہیں اور وہ درخت جب تک زندہ رہتا ہے لوگ اس سے فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک بیج رکھا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی محبت کا ان اذکار سے ان ذکر سے یہ جو آیات ہوتی ہیں احادیث مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت سے یہ سب آپ اپنے بیٹھے ہوئے اس بیج کو آپ یہ ماحول مہیا کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر کی شخصیت کیسے نکھر کے سامنے آتی ہے پوچھے وجہ کیسے اس لیے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے آپ اللہ کا ایک حصہ ہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ نے فرما دیا کہ میں نے اپنی روح آدم میں پھونکی اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور یہ ساری روحوں کا کیوں ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بیٹھے ہیں جب ہم چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ تم چوری کر رہے ہو ورنہ ہم وہ چھپ کے کام کیوں کرتے ہیں ناظرین انسان برا کام چھپ کے کیوں کرتا ہے کتنی آسان سی بات ہے ناظرین برا کام اس لیے چھپ کے کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ غلط کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی غلط ہے یہ کام بھی برا ہے اس کے انجام بھی برا ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آکے کسی اور مجبوری میں آکے وہ کام کر جاتا ہے لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے ورنہ وہ چھپ کے یہ کام نہ کرے کسی نے کسی سے پوچھا کہ برے کام کون سے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر وہ کام آپ سمجھ لیجیے کہ برا ہے جسے کرتے ہوئے آپ کو شرم آئے اللہ کا خوف آئے اور آپ کو یہ شک ہو کہ کہیں کوئی بندہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا تو وہ کام برا ہے اس لیے اس وقت سمجھائے کیجئے اور اللہ رب العزت سے رجوع کر لیا کیجئے ناظرین آئیے اپنے بیج کو جو ہمارے دلوں کے اندر ہے ابھی بھی آپ زندہ ہیں ابھی بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اس لیے اب آپ کے پاس وقت ہے اس بیج پہ آپ روحانی اذکار قرآنی آیات احادیث مبارکہ اپنی نمازوں اپنے سجدوں اپنے رکوع اور اپنے تحجد اور لوگوں کی خدمت لوگوں سے میٹھی آواز میں بولنا اپنے اخلاق اپنے سچائی اپنی دانائی اپنی ایمانداری ان تمام چیزوں سے اس بیج کو آئیے ہم پانی دیں سیرات کریں آکے ہم بھی دنیا سے جانے سے پہلے نفس مطمئن نہ پانچیں موسیقی موسیقی